بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بس لائف میں آپ ساتھ میں ہیں ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں بارہ لاک جون کے مطلق کرفیو کے مطلق بات کر لیں گے میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ نیوز دیکھ رہا تھا ابھی وزاعت سہت کی طرف سے بھی کچھ بیانات ایک دو دن سے میں اس کے مطلق کافی کمینٹ وگرہ بھی کیے جا رہے تھے ان کی نیچے جو ٹویٹ ہوتی ہیں ان کے نیچے اور اس کے علاوہ وزاعت سہت کی طرف سے اس کے مطلق کیا کہا گیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کرفیو لاکڈون کے مطلق سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسی نیوز بھی بھلائی جا رہی ہیں کہ دوبارہ سے لگ سکتا ہے یا لگا دیا جائے گا تو برحال ابھی جو کیس آپ کے سامنے آ رکھے ہیں میں بھی شاید کل آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں کل کے کیس کے مطلق آج بھی تین سو پچیس میرا خیال ہے رکارڈ ہو چکے ہیں تین سو پچیس ہیں گالون کل کے نیس میں تھوڑا کم ہے تو پھر بھی تین سو کا فگر کراس ہو چکا ہے ان کیسز کو بڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد ایک تو بھائی یہ ہے کہ آپ بندش کے مطلق بھی خطرہ بڑھ چکا ہے اوپر سے لاکڈون وغیرہ کرفیو وغیرہ کے مطلق بھی خطرہ بڑھ چکا ہے بزاعت سے سہت کی طرف سے خود سے یہ کہنا تھا کہ اگر یہ کیس ایسے ہی بڑھتے رہے اور آنے والے ہفتے میں ہو سکتا ہے یہ مزید بڑھیں برحال موسم کی تبدیلی کے باعث بھی کچھ بتایا جا رکھا ہے تو جو بھی ہے جی کہ اگر یہ ایسے ہی بڑھتے رہے تو ہم کچھ مقصود ایریاز جو ہیں جہاں پر ہمیں فیل ہوگا کہ یہ کیس وہاں سے زیادہ رکارڈ ہو رکھے ہیں وہاں پر بھائی کچھ لاکڈون کے مطلق سوچیں گے یعنی کہ ایسا بلکل نہیں ہوگا جیسا کہ پہلے ہوتا تھا صبح 6 سے شام 6 بج تک لاکڈون ہے یا شام 6 سے صبح 6 بج تک لاکڈون ہے ایسا نہیں ہوگا وہ بول دیں کہ کچھ لاکڈون کے مطلق وہاں پر سوچیں گے ان ایریاز میں تو ابھی تک تو بھائی لاکڈون وغیرہ یا فلیرز کے مطلق اگر بات کریں تو الحمدللہ کوئی بھی کسی قسم کی ایسی نیوز نہیں آئی ہے ہاں آنے والے وقت میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر یہ کیس خدا نہ خواستہ نہیں رکے تو پھر بھائی مشکل ہو سکتی ہے